آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے کم سے کم اس نے کمائے دو سو پچاس ڈالر چار مہینے سے اس نے کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کیا کام نہیں کر رہے دو سو پچاس ڈالر مل رہے ہیں یہ کام کرتا ہے اپنے چینل کے اوپر ایکٹیو ہو جاتا ہے ریگولر ہو جاتا ہے تو پھر چار ہزار ڈالر تک یہ بھی ارننگ کرتا ہے اور جہاں پہ جو اس کا چار ہزار ڈالر تھا چار ہزار ڈالر جہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں کہ یہ کتنے ہو رہے ہیں ہر مینے کتنے کمارا ہے یہ گیارہ لاکھ پینتیس ہزار روپیا کمارا ہے دوست میں ہوں آپ کا دوست آویر شہزاد جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو سکرین پہ ایک سمپل دکھایا تھا اس طرح کہ اگر آپ لوگ ویڈیو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں کپی پیسٹ کام ہے بلکل آپ لوگ انہیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ لوگ انہیں کپی کرنے ہیں ویڈیو ایڈٹ کرنے ہیں اور اس کو آپ لوگ انہیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے اور یقین کریں اس قسم کی ویڈیوز اتنی زیادہ ویرولتی ہیں اتنی زیادہ ویرولتی ہیں میں آگے جا کے آپ لوگ کو پروف دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ لوگ لاکھوں روپے یوٹیوب سے کمارا سکتے ہیں لیکن لوگ ساٹھ ہزار سترہ ہزار پچاس ہزار جو اینا کم سے کم کمارے ہیں زیادہ تو وہ چار ہزار ڈالر تک کمارے ہیں اس سے زیادہ آسان طریقہ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ حلال کمائی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث ہے کوئی بھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو سواب مل رہے ہیں کوئی آپ کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں آپ کو سواب مل رہے ہیں کوئی آپ کی ویڈیو سن رہے ہیں آپ کو سواب مل رہے ہیں کوئی آپ کی ویڈیو کو آگے شیئر کر رہے ہیں تو اس سے آپ لوگ کو سواب مل رہے ہیں بلکل اسی طرح کوئی آپ کی ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ کو سواب مل رہے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی آپ کی ویڈیو کو واج کر رہے ہیں جتنی دیر تک وہ واج کرے گا جتنی زیادہ وہ شیئر کرے گا آپ کی ویڈیو آپ لوگ کو اس سے فیدہ ہے اس سے آپ لوگ حلال جو ہے نا پیسہ کما سکتے ہیں اس سے جو ہے نا یوٹیوب سے ارنگ کر سکتے ہیں اور بالکل آپ لوگ جو ہے نا آسان طریقے سیادہ سے زیادہ آپ کا ایک دو گھنٹہ جو ہے نا ڈیلی اگر لگ بھی جائے گا تو اس سے آپ لوگ جو ہے نا اٹھے بیٹھتے سوتے آپ لوگ اس سے ارنگ کریں گے جسٹ آپ نے ویڈیو بنانی ہے اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے اور جتنے اس کے اوپر ویوز آئیں گے جتنی زیادہ ویوز آئیں گے اور اتنے زیادہ آپ لوگ ارنگ کریں گے ویوز کیسے آئیں گے اسلامیک چینل کو گروہ کے ساہ کرتے ہیں تھامنیل کیسے بناتے ہیں چینل کیسے بناتے ہیں چینل بنانے سے لے کر جو ہے نا پہلی انکم تک سب کچھ آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر دیل کریں تو یہیسے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہ کریں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگ کو کچھ سمجھ آ جائے کوئی آپ لوگ کو اس ویڈیو سے فیدہ مل جائے تو پھر یار اگر آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں گے تو افسوس تو ہوگا لیکن آپ لوگ سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ لوگ سبسکرائب کریں یا نہ کریں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے پروف دکھا دیتا ہوں اس قسم کے چینل جو ہے نا وہ کس طرح ارنک کر رہے ہیں اور کتنی ارنک کر رہے ہیں یہاں پہ میں یوٹیوب ایپ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ یہ چیز جو میں آپ لوگوں کو سکھانے والا تھا ٹھیک ہے حدیث مبارکہ کی ویڈیو جیسا کہ صحیح بخاری ہے اور اس کے علاوہ صحیح مسلم ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو تو کافی اچھی ہے ما شاء اللہ اسلامی ویڈیو ہے بہترین ویڈیو ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو ایڈیٹنگ کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں وہ دیکھ کر آپ حیران رہے جائیں گے اس قسم کی آپ لوگ آٹھ دس ویڈیو اپلوڈ کریں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ لوگ پراپر کام کریں گے آپ کی آٹھ دس ویڈیو میں سے کوئی ایک ویڈیو ضرور ویڈیو ہوگی جو میں نے آپ لوگ کو طریقہ بتایا تھا یہ اتنی زیادہ ویڈیو ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ کر حیران رہے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جو انہیں اسلام سٹوڈیو میرے پاس چینل ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور پاپولر ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایٹ پوائنٹ فور ملین ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب اسی لاکھ چوراسی لاکھ یہاں پہ اس کے اوپر ویوز آئے ہیں اور اس کے اوپر ستر لاکھ ویوز ہونے والے ہیں اور اس کے اوپر پینسٹھ لاکھ ویوز ہیں ٹھیک ہے لاکھوں کے حساب سے ملینز کے حساب سے اس کے اوپر ویوز آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ریسنٹلی ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ پن تالیس ہزار اس کے اوپر ویوز ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر دو لاکھ پینسٹھ ہزار ویوز ہیں اور سات لاکھ چودہ ہزار اس کے اوپر ویوز ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر چار لاکھ ساتھ ہزار ویوز اتنے زیادہ ان کے اوپر ویوز آتے ہیں اب یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں اس چینل کی ارننگ آپ لوگوں کو دکھا دیتا یہاں پہ آپ لوگ اس کی ارننگ دیکھ سکتے ہیں دو سو پچاس ڈالر کم سے کم اس نے کمائے دو سو پچاس ڈالر مطلب یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چار مہینے سے اس نے کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کیا لیکن پھر بھی یہ منتھلی کتنا کمارا ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی یہ منتھلی کتنا کمارا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دو سو پچاس ڈالر کمارا ہے کام نہیں کر رہا ہے لیکن ایک کام اس نے جو کیا ہے پہلے اور اسی ویڈیو کے بلے اسی کام کے بلے اس کو کتنا مل رہا ہے دو سو پچاس ڈالر مل رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں فور کے ڈالر چار ہزار ڈالر مطلب اگر یہ کام کرتا ہے اپنے چینل کے اوپر ایکٹیو ہو جاتا ہے ریگولر ہو جاتا ہے تو پھر چار ہزار ڈالر تک یہ بھی ارننگ کرتا ہے اب یہاں پہ میں آپ لوگ کو باقی چھوڑیں میں صرف آپ لوگ کو دو سو پچاس ڈالر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو سو پچاس ڈالر جو جی ارننگ کر رہے ہیں ستر ہزار نو سو پچانوے ہو رہے ہیں ملہب اکتر ہزار تقریباً یہ ہو رہے ہیں اگر یہ ویڈیو نہیں بھی اپلوڈ کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ستر ہزار روپیا ارننگ کر رہے ہیں گھر بیٹے اور یہاں پہ جو اس کا چار ہزار ڈالر تھا چار ہزار ڈالر جہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں کہ یہ کتنے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چار ہزار ڈالر ان روپیز پاکستانی یہ کتنے ہو رہے ہیں گیارہ لاکھ یہ جو ایک مہینے میں کمار ہے اب اس کی ویڈیو کی اوپر ٹائم کتنا لگتا ہے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے لگتے ہیں اب اس کی ویڈیو کی اوپر مطلب خرچہ کتنا لگتا ہے زیرو ہے کوئی بھی نہیں ہے صرف کاپی پیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہر مہینے کتنا کمار ہے یہ گیارہ لاکھ پینتیس ہزار روپیہ کمار ہے اب آپ لوگ جہاں پہ سوچ رہے ہوں گی کہ جو بندہ گیارہ لاکھ ایک مہینے میں کمار ہے ٹھیک ہے تو گیارہ لاکھ سے وہ اپنے پسند کی کوئی گاڑی بھی لے سکتا ہے کوئی مکان بھی لے سکتا ہے اس کی کوئی بھی خواہشات ہوگی تو وہ اپنے خواہشات پورے کر سکتا ہے لیکن کام کیا کر رہے ہیں اسلامی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا حدیث مبرگے کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن کام جو ہے نا وہ بھی بالکل اتنا آسان ہے اور اتنا جو ہے نا پروفیشنل کام ہے کہ آپ کی سوچ ہے اب میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس قسم کی ویڈیو آپ کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اسے آپ لوگ ارنگ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو آگے جا کر موبیل فون کے اوپر پریکٹیکل سمجھا دوں گا تو دوستو میں اپنے موبیل سے گرین پر آگیا ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہاں پہ ہر چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون سی اپلیکیشن یوز کرنی ہے کون سی چیز آپ نے کہاں سے ڈانلوڈ کرنی ہے اور کیسے آپ نے اس کو ایڈٹ کرنی ہے سب کچھ آپ لوگ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ انشارڈ میں ہم لوگ ویڈیو ایڈٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے انشارڈ اپلیکیشن آپ لوگ انہیں انسٹال کرنے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پلے سٹور سے آپ لوگ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے جہاں پہ ویڈیو والے اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو والے اپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد نیو والے اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جہاں پہ آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے وہ والی ویڈیو سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اوپر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یہاں پر یہ ایک ویڈیو ہے میں اس کے اوپر کیا کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے کہاں سے لی ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو بتا جاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے یہ میں نے یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کیا یا کوئی بھی جو ہے لائٹنگ بیک گرونڈ وغیرہ سرچ کریں تو آپ لوگ کے پاس اس قسم کی ویڈیوز آ جائیں گی ان کو آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اپنے ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کاپی رائٹ آئے گا کاپی رائٹ نہیں آئے گا کیونکہ اس کے اوپر ہم نے اور ایفیکٹ سے ٹیمپلیٹس ٹھیک ہے ٹیکسٹ وغیرہ بھی ایڈ کرنا ہے اور اپنی وائس بھی ایڈ کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ لوگ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کاپی رائٹ آ جائے گا تو پھر آپ لوگ نہیں کیا کرنا ہے پینٹر ایسٹ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اور پینٹر ایسٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نہیں کیا کرنا ہے سرچ والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے اسلامیک بیک گراؤنڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ میرے پاس آلریڈی آگئے اسلامیک بیک گراؤنڈ اور ڈانلوڈ ایمیج کے اوپر کلک کر کے اس کو ڈانلوڈ کرتے ہیں ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ in chart open کرنا ہے ویڈیو والے option کے اوپر آپ نے آنا ہے اور new والے option کے اوپر پر آگے بڑھانا چاہیں تو آپ لوگوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک اور application ہے وہ آپ لوگ انہیں پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنے اس کا نام ہے اسلام 360 ٹھیک ہے یہ میں اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر آپ لوگ اسلام میں کنٹینٹ بناتے ہیں ویڈیو بغیرہ بناتے ہیں آپ لوگ انہیں لازمی انسٹال کرنے اس سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس میں بہت کچھ آپ لوگ کو مل جائے گا یہاں پہ حدیث کا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے کسی بھی ایک حدیث کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کہ میں صحیح بخاری کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کسی بھی ٹاپے کے اوپر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہ ہے کتاب جمعہ کے بیان میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور کوئی بھی یہاں پہ کپی کرتا ہوں تو یہاں پہ جیسے کہ یہ ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کلک کرنے کے بعد کیا کرتا ہوں آپ لوگ کو جو شیئر کا آپشن نظر آ رہے ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ جو ٹرانسلیٹ ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور شیئر کے اوپر کلک کرتے ہیں شیئر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو کاپی ٹو کلپ بورڈ کریں گے اب یہاں پہ میں نے اس کو کاپی کر لیا ہے دوبارہ میں کیا کرتا ہوں انشارڈ میں جاتا ہوں اور یہ والا جو ٹی کا آپشن آپ لوگوں کو نظر آئے ٹیکسٹ والا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں کچھ یہ چیزیں لکھی ہوئے ہیں اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے کٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو نظر آئے ہے ٹھیک ہے یہ والا جو لین آپ لوگوں کو نظر آرہ اس کو یہاں پہ لاتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اور آگے کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی اور تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لئے ان کو مسواقہ حکم دیتا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہم لوگ نے ایڈ کیا ہے اور اب یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو یہاں سے پکڑ کر آگے لے آتے ہیں ٹھیک ہے نا جتنی بھی آپ لوگ اس کو رکھنا چاہیں تو اس کو آپ لوگوں نے ایسے آگے لے آنا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوبارہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایڈ کے اوپر کلک کریں گے اور یہ والا جو آپ لوگ کو آپشن نظر آرہا ہے فونٹ کا آپ لوگ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا جو آپشن ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور نیچے آپ لوگ کے پاس اردو فونٹ ہوں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ لوگ انہیں اردو فانٹ انسٹال کرنے ہیں وہ آپ کیسے انسٹال کریں گے تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگ انہیں اس ویڈیو کو واج کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک مل جائے گا اور اسی طرح آپ لوگ اپنے پکسل ایب میں اردو فانٹ بھی انسٹال کر سکیں گے اگر اس کا کلر میں چینج کرنا چاہوں گا تو وہ یہاں پہ چینج کرتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ایڈیو کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ والا جو آپشن ہے کلر کا اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ جو وائٹ کلر ہے یہ میں لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ میں نے لگا دیا اب آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی کلر دینا چاہیں تو وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ کلر ہے اور بارڈر آپ لوگ چینج کرنا چاہیں تو یہ وائٹ بارڈر اس کو آپ لوگ دے سکتے ہیں جیسا کہ مجھے یہ کلر صحیح لگ رہا ہے اچھا نظر آ رہے ٹھیک ہے تو میں یہی کلر اس کے ساتھ رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایڈٹ کے اوپر کلک کریں گے جہاں پہ آپ لوگ اس میں جو مطلب انٹرو یا آوٹرو دینا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ جہاں پہ آپ لوگ کو یہ نظر آ رہے ہیں اور کچھ اس طریقے سے یہ جو نیچے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی اگر آپ لوگ یہاں پہ اپ ٹاؤن کرنا چاہیں تو وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس میں وائس اوبر کرنی ہے تو آپ لوگ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے میوزک والا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کر کے جہاں پہ آپ لوگ نے ریکارڈ کرنا ہے اپنے وائس کو آپ لوگ جو ہے نا برابر ریکارڈ کریں گے لوگ جو حدیث سے مبارکہ نظر آ رہے ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو ریڈ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے وائس کو ایڈ کرنا ہے وائس اوبر کیسے طرح کرنا ہے اس ٹاپک کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پرابر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو واش کرنا ہے اور وہاں سے آپ لوگوں نے سیکھنا ہے وائس اوبر کیسے کرنا ہے اس آڈیو کا اپنے ایڈٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو اپنے اپنے ویڈیو کے ساتھ کس طرح اٹیج کرنا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے لازمی واج کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایک حدیث تو ہو گیا ہے ٹھیک ہے آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور سپلیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو جیسے آپ لوگ سپلیٹ کے اوپر کلک کریں گے اور دوبارہ آپ لوگوں نے اسلام 360 میں جانا ہے کوئی اور آپ لوگوں نے حدیث کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ جو آپشن ہے شیئر کا اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور صرف ٹرانسلیٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں شیئر والے آپشن کے اوپر کلک کر کے پاپی ٹو کلپ بورڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے انشارٹ میں آنا ہے اور اس سیکنڈ جو آپ لوگ کے پاس حدیث ہے اس کے اوپر کلک کر کے ایڈٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہ جو سارا ہم لوگ یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں یہ ریموو کرنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو ہم لوگ نے ابھی پیسٹ کیا ہے اس کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں یہ آپ پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ایکسٹر چیزیں ہیں جو اپلیکیشن وغیرہ کا نام ہے اس کو ہم نے یہاں سے ریموو کرنا ہے اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اس کو آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کسی وجہ کے اوپر آپ لوگ اس کو آگے لے آئیں گے اور اسی طرح آپ لوگوں نے وقفہ دے دینا ہے جیسا کہ جہاں پہ میں نے ایک یہاں پہ دے دیا اس کے بعد فرمایا اور دوسرا جو لہن ہے میرے پاس یہ والا لہن ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے نیچے جو آپ لوگ کو یہ والی پٹی نظر آ رہا ہے اس پٹی میں آپ لوگوں نے اسی طرح جتنے لہنیں بنائیں گے تو وہی لہنیں جہاں پہ آپ لوگ کے سکرین پہ آ جائیں گے اسی طرح جہاں پہ میں نے نیچے چار لینے بنائی ہے تو سیم اسی طرح جو ہے نا اوپر جہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے چار لینے آگئے ہیں اب اس کو جہاں پہ میں نے ایڈ کر لی ہے آپ لوگ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے پروفیشنل طریقے سے جہاں پہ ایڈ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے جو بیگرونڈ میوزک اسلامی کیسے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے یوٹیوب کی اوپر اپلوڈ کیسے کرنا ہے اسلامی چینلس کی آپ لوگوں نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے اسلامی چینل آپ نے کیسے بنانا ہے تو وہ مکمل کورس میں اپنے چینل کی اوپر بنا چکا ہوں مکمل پلیلسٹ ہے آپ لوگوں نے اس پلیلسٹ کا واج کرنا ہے پلیلسٹ میں آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اسلامی تھم نیل کیسے بناتے ہیں وائس آور کیسے کرتے ہیں اسلامی بیگرونڈ میوزک سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سب کچھ میں نے یہاں پہ ALREADY بتا دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس میں background music add کیسے کریں گے ٹھیک ہے جب آپ download کریں گے تو music والے option کی اوپر آپ نے click کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ music والے option کی اوپر آنا ہے ایسا کہ یہاں پہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے NO copyright نشید تو میرے پاس جو نے ALREADY میں نے download کیا ہوا ہے یہاں پہ میں اس کو use کرتا ہوں ٹھیک ہے اور use کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے اور اس کی جو والیم ہے وہ بالکل آپ لوگوں نے ڈاؤلڈ رکھنا ہے یو ٹیوب کی اوپر آپ لوگوں کس طرح اپنی ویڈیو کو رنگ کریں گے آپ لوگوں نے اسلامیک چینلز کی جنگری کانٹس ہی لگانی ہے اور آپ نے اسلامیک چینل کے ساتھ کیوارڈ کاؤنٹ سے لگانے ہیں تھامنیل کے ساتھ لگانے ہیں تو وہ سب کچھ میں نے اپنے اسلامیک پلیلسٹ میں بتایا ہوا ہے آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اب مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ